موسیقی موسیقی تنو تنو تم یہاں کھڑی ہو کچھر میں ہڑیاں جل رہی تھی ابھی چولہ بند کر آئیوں میں فون کس کا آیا تھا آتر کا بڑی بات ہے بھئی اب تو فون بیانے لگی لاؤ مجھے دکھاؤ تو مماں نے کیا کے راتا ملنے کا کہہ رہو ہوگا امیر لڑکوں کے یہی چونچلے ہو ایسی بات نہیں ہے مومانی آنٹی کی کال تھی آتر کی ماما کی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں شادی کی شاپنگ کرانے صاف منع کر دو انہیں ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکیوں کا سسرالیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا کوئی رواج نہیں لیکن مومانی رفیق انکل کی مامو جان سے بات ہو گئی ہے انہوں نے مامو جان سے اجازت لے لیے ہاں ہاں امی لے بھی آئے مجھے بہت مونگ لگ رہی ہے وچھ لارا ہے ا آ رہی ہے نیا روٹی کیا ہو گیا نانی مجھے بہت سادہ بھونک لگ رہی ہے میرے پیٹ میں چوہے دوڑے ہیں شیلی تو کہتی ہوں ڈھنگ سے ناشتہ کر کے جایا کر ترا بل بل آرہا ہے پیٹ میں جن اترا ہوئے کیا رہانہ لیا روٹی بھائی لاری اممہ آئے ہے اب کرچی روٹی تو نہیں لیا ہوں گی پکا کے لاؤں گی کیا ہو گیا اتنا شور کے مچا رہے ہو بھوک لگ رہی اس کو خدایا آئے تو میری حالت خراب ہوگی روٹیاں بنا بنا کر کیوں یہ ترنوک آئیں یہ روٹیاں تو وہ بناتی ہیں نا وہ گھر ہوگی تو اسے بناوں گی نا شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہے مہترما کس کے ساتھ شغفتہ کا فون آیا تھا اس کے ساتھ اچھا لیکن مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تم گھر ہوتی تو تمہیں بتاتی نا تم تو فائزہ کے گھر سے خدا بھی آئی ہو بھائیہ بڑی تیز دکھلی لڑکی توبہ 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 تو ٹھیک کہتی ہے مہ یہ لڑکی تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی ہیں ایسے پر پرزے نکال لی ہیں اس نے لیکن تو دیکھتی جا ایسے پر کاٹوں ہی نا کہ یاد رکھے گی یہ بھی سیدھی موں کے بل آکر زمین پر نہ گری نا تو میرا نام بھی رہانہ نہیں ہے ارے تم تو کھانا کھالو تم رکھ کیوں گئی ہو مجھے بھوک نہیں ہے کیوں بھوک نہیں ہے ابھی تو کہہ رہی تھی بہت بھوک لگی ہے میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے ابھی شادی نہیں ہوگی تو اس کا یہ حال ہے شادی ہو جائے گی تو کیا کرے گی ذرا سوچ شادی نہیں ہوگی اممہ اس بار میرا وار خالی ہاتھ نہیں جائے گا میرا دل کہتا ہے یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو دیکھتی چاہا آنٹی آپ یہاں وہ بھی اکیلے اکیلے مجھے کہہ دیتی ہم دونے ساتھ مل کر شاپنگ گرتے تینک یو لیکن میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی اور پی ہے کون رکسانہ آنٹی بھی ہے نہیں نہیں ملواتی ہوں میں تمہیں تنزیلا یہ کون ہے یہ یہ تنزیلا ہے آتر کی ہونے والی دلہ ملواتی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں تو شادی کی شاپنگ ہو رہی جی آنٹی اب تمہیں مل گئی ہو نا تو شادی کا جوڑا پسند کرنے میں میں آپ کی ہلپ کر دوں آتر کی پسند کا اندازہ مجھے ہو گیا اتنی حد تو میں آپ کی کری سکتی ہو آتر کی پسند اور نا پسند مجھ سے چھپی نہیں حق سلیان آتر کی پسند آتر کی پسند آتر کی پسند دیکھیں تو صحیح کیا کہلا یہ منوس ماری یہ تو اتنا سارا سامان لگ رہا ہے مردتا ہے کافی خرچہ کروایا اس نے اتنا مہنگا پرفیوم کیا کہہ رہی ہیں آپ پچھ نہیں کر رہی ہوں دیکھ رہی ہوں منوس کیا کہل آئی ہے امی آپ کو کیا ضرورت ہے اگر میرا بس تلینا تو ان سب چیزوں کو میں آنکھ لگا دوں خبردار خبردار جو تُنے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہے نا تمہارا باپ گھر پر ہے کوئی ہنگامہ کیا نا تو خدا نہ خاصتہ اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے تو چھوڑے ہاں اور آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب دیکھنے کی اور زیادہ سر پہ چڑھنے لگے گی جانتی اچھی طرح سر پہ چڑھ گینا تو اتارنا بھی مجھے آتا ہے دیکھو تو صحیح لائک کیا کیا منوس مجھے تو لگ رہا کافی مہنگا سامان لائی ہو یا کافی خرچہ کروایا اس نے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ تم کیا کیا لائی ہو کون سے رنگ لائی ہو یہ تم سارے پیلا لار اتنے شوک شوک رنگ لے کے آگئی ہو یہ تو سارے نورین کی پسند کے رنگ ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے رنگ تو نورین پر پہنے ججتے ہیں تم نے تو ایسے رنگ کبھی پہنے نہیں نا تم پر کہاں اچھے لگیں گے کبھی ضرورت ہی نے پڑی ممالی بات ضرورت کی نہیں اپنے اپنی نسیب کی ہے اور تمہاری نسیب میں ایک کپڑے تھے ہی نہیں ٹھیک ہے ریم بات اپنے اپنے نسیب کی ہوتی ہے اگر میرے نسیب میں ایک کپڑے پہننا ہوئے تو مجھے ہوئے پہنوں گا کس کا فون ہے آتر کا جی چلیں یہاں سے چلیں کیسی رہی شادی کی شاپنگ میں تو ماما کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے منع کرتی ہے کہ بہو کی شاپنگ میں خود اس کے ساتھ کروں گی اور یہ کہ میں شادی تک تم سے نہ ہی ملوں تو بہتر ہے شاپنگ تو بہت اچھی رہی اور آنٹی جی نے بلکل ٹھیک کہا ہے ہمارا شادی سے پہلے نہ ملنا ہی بہتر ہے اب تم بھی ماما کی طرح سوچنے لگی دیکھو ایسا ذرمت کرو بتاؤنا کب ملوگی کہا تو ہے شادی والے دن سنو ماما کی کال آ رہی ہے اگر میں نے ان کی کال نہ ریسیف کی تو وہ بہت غصہ ہو جائیں گی تو اس بار میں بات میں بات کرتے ہیں چیکیں خدا حافظ ہیلو آتر کہا ہوں بیٹا تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں تمہارا نمبر بیزی جا رہا تھا گھر آ رہا ہوں ماما بس راستے میں ہوں راستے میں ہوں تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے فون پر بات بات کیا کرو کس سے بات کر رہے تھے تنزیلہ سے کیا ضرورت تھی ایسی کیا امرجنسی تھی گھر آ کر بھی تو بات ہو سکتی تھی نا اچھا نا ماما ابھی فیلال بھی تو آپ سے فون پر بات کر رہا ہوں اور وہ بھی ڈرائیو کرتے ہوئے ابھی کیا غلط نہیں ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے میری بات اور ہے میں ماں ہوں خیر اتحان سے ڈرائیو کرنا اچھا اوکے ماما اللہ حافظ انہی لو گاڑی کیا سے چلایا ہاں دھوتی ہے خیر ہیت چہرے پر اتنی ناراض کی خوش رہ کرو شادی والے گھر ہے ناراض نہ ہوں تو کیا کرو لڑکا مجھے چین ہی نہیں لینے دیتا اتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے فون پر بات مت کیا کرو مگر یہ سنتا ہی نہیں یہ بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے میں تو اسے گری کرتا ہوں اسے احتیاط کرنی چاہیے بلکہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے مگر تھوڑا سا الاؤنس دے دو ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو کوئی ضروری بات نہیں تھی اچھی طریقے سے جانتی ہو میں کس سے بات کر رہا تھا کس سے بات کر رہا تھا تنزیلہ سے چلو بھئی اتنی دو چھوڑ دے دونہ شادی ہونے والی دونوں کی ہو سکتا ہے کو ضروری بات کرنا چاہ رہا ہو ارے بھائی تو میں کون سامنا کر رہی ہوں لیکن ایسی کیا امرجنسی تھی گھر آکر بات کر لیتا اچھے چلو جانے دو ہو جائے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام ماما ماما آپ ابھی تک ناراض ہیں آج کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں فون پر بات نہیں کروں یہاں تک کہ آپ کا فون آئے گا تب بھی ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں اٹھاؤں ہائپی ماں ہوں میں تمہارے آدھر تمہاری فکر میں کہتی ہوں ڈرائیو کرتے ہوئے فون نہیں ہے ڈرائیو کرتے ہوئے فون نہیں ہے ڈرائیو کرتے ہوئے حجیب حجیب سے وسوسے آتے ہیں میرے دل میں اور جب سے یہ رہانہ والی بات ہوئی ہے تب سے تو بات کونسی بات ہے ارے کوئی بات نہیں نہیں یا تم جاؤ یہ کوٹھو ٹھٹار فریش ہو جاؤ اور اس کی چکھانے کیا سوچ دیں جاؤ چلے پھر ہوئے بات بھون جاؤ اس بات کو پلیز بار بار اس کو نہ دو رہا ہے کوشش کرتی ہوں رفی بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس شادی سے خوش ہو جاؤ مطمئن ہو جاؤ پھر دل میں بار بار وہ ہی وسوسے آتے رہتے ہیں اچھا چلے چھوڑو یہ بتاؤ کھانے کا کیا پروگرام ہے گھر پی کھانا ہے یا بہر چلے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے ایسا سمجھو لڑکی کے لیے لڑکے والوں کی طرف سے جو گفٹ چاہتے ہیں اسے بری کہتے ہیں بڑا عجیب ورڈ ہے ویسے بری ماما یہ کیا ہے بہت پیارا ہے یہ تو یہ یہ ہے تنزیلہ کی شادی کا جوڑا اچھا ہے نا آنیا کی پسند ہے آنیا وہ کہاں ملیا آپ کو مال میں ملی تھی تنزیلہ کو تو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے شاپنگ کا مجھے بھی یہ چھم چھم والے کپڑے سمجھ میں نہیں ہاتھیں آنیا مل گئی شکر کیونکہ میں چاہنے ہی رہی تھی میں اس سے ہیلپ لوں میں نے بہت کوشش کی اسے منع بھی کیا مگر زبردستی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور اس نے جب بھی ڈریس پسند کیا نا یہی تنزیلہ کو بھی پسند آگیا اور مجھے بھی پسند آگیا ہم نے لیا مگر میں نے یہ کیا بیوکوفی کر دی شیٹ کیا ہوا پرسوں بھرات ہے سارے کپڑے اس سے دے دی 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 دو پٹہ پتہ نہیں کہاں سے رہ گیا تو اس میں کیا ہے درائیور کے ہاتھ بجوا دینا اس کو ارے تم نہیں سمجھتے نا سو کام ہوتے کہاں سے بجوا دوں درائیور کے ہاتھ درائیور آف پہ گیا ہے بھرات والے دن آئے گا وہ ایک دن ہے بیچ میں تو آفیس کے درائیور کے ہاتھ بجوا دینا سمپل ہم that's a good idea اکالاتی جاری ہے تمہیں بھی ویسے یہ کون ہے یہ تنزیلا ہے آتر کی ہونے والی دوڑا بلاخر آتر کو اپنی محبت مل ہی گئی شاید میری قسمت میں آتر کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا میں شاید ایک سہراب کی پیچھے بھاگ رہی تھی فیصل اتنا بھی برا نہیں ہے وہ مجھے چاہتا ہے اور چانے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس دل فریب ہوتا ہے موسیقی بھاگ رہا 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 ہے بہت پیاری لگری اس جوڑے میں یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں میری امیجنیشن میں تم اتنی پیاری لگی اصل لائش میں تم اتنی پیاری لگو میں ہی بولے جا رہا ہوں تم بھی تو کچھ بولو کنزیلا تم ٹھیک تو ہو نا آپ کے بغیر کیسے ہو سکتیوں میں ٹھیک کون نورین نورین بات کر رہی تمہاری اس کھٹیا سوچ کا حصے بہتر جواب نہیں تھا میرے پاس نا شادی کا جوڑا پہن لینے سے لڑکی دولا نہیں بن جاتی سوہاگن بننے کے لیے شادی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور میں بھی دیکھتے ہیں یہ شادی ہوتی کیسے ہے